بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتو صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا ہم اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا ایک بات آپ سے کہوں شروع کرنے سے پہلے بہت امپورٹنٹ امید ہے آپ کو اردو سمجھ آ جائے گی بہت آسان کر کے پیش کر رہا ہوں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تحدیز نعمت کے طور پر فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی ذکر میں اتنا مہب ہو جایا کرتا کہ مجھے نہ اپنے کھانے کی فکر رہتی نہ پینے کی رہتی حتیٰ کہ دن گزر جاتے کہ ندا آتی اے عبدالقادر تجھے میری قسم تو کھا تو نو اس وقت کھاتا عبدالقادر تجھے میری قسم تو پین اس وقت پیتا آپ سوچئے غوث پاک نے اللہ عز و جل کے ذکر کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اندر اپنے آپ کو کتنے دن بھوکا رکھا اب آپ سمجھ گئے ہوں گے اتنی تمہید میں نے کیوں باندھی یہ انسان کا بشری تقاضہ ہے کہ جب بھوک لگتی ہے تو کھاتا ہے پیاس لگتی ہے تو پیتا ہے جب میں اس محفل میں آیا تو مجھے چائے آفر کی گئی میں مجبور تھا اس لئے میں نے پی تاکہ گلہ جو ہے وہ فریش ہو جائے لیکن ابھی بھی میں نے کھانا نہیں کھایا اور وہ اس لئے نہیں کھایا کہ محفل کے پڑھنے میں مزہ اسی وقت آتا ہے جب کھالی پیٹ ہو اور یہی جو لاؤ ہے وہ آپ پہ بھی اسی طرح امپلیمنٹ ہوتا ہے اگر آپ بھوکے اور پیاسے بیٹھیں گے تو جو روحانی غزہ کا مزہ آپ کو اس وقت آئے گا وہ بھرے ہوئے پیٹ میں نہیں آئے گا تو تمہید باننے کا مقصد یہ تھا کہ سائٹ پر یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ بہت اٹریک کرتی ہیں کہ میں بھی کھانا اٹھا کر لیکن اگر اس کو ہم ایک گھنٹہ یا سوا گھنٹے کے لئے اب سے لے کر منقطع کر دیں گے تو یقین کیجئے جو غزہ آپ کو سرکار غوث پاک اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ذکقے ملے گی پھر وہ کھانے کا مزہ زیادہ آئے گا تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اب کوئی کھڑا ہو کر وہاں کھانے کے لئے نہیں جائے گا تو مجھے پڑھنے میں انتہائی مزہ آئے گا کیونکہ مولانا عمران نے اتنی خوبصورت محثل سجائی ہے مجھے لاست یر والی محفل یاد ہے میں اپنے اس میں مگن ہو کے پڑھ رہا تھا اور میں نے تمام سناخانوں کو لاست یر سنا تھا اور یہ بھائی بہت اچھا پڑھتے ہیں آج ان کا گلہ شاید متاثر ہے لیکن انہوں نے جو کلام پڑھا ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں یہ عدیب رائے پوری صاحب کا کلام ہے وہ خود بھی حسنی سید تھے اور انہوں نے کلام دکھا تھا تو انشاءاللہ میں آج بھی امید کرتا ہوں کہ آپ بغور سنیں گے اور اگر یہ فرنٹ والی جو سیٹس ہیں جو ابھی ایمٹی ہیں اگر آپ آگے آجائیں اس کو فل کر لیں اگر آپ کو پرابلم نہ ہو رہی ہو تو یہ تینوں جگہیں بھر لیں آپ اس کو پلیز آپ اور آگے آجائیں اس کو پھر لیجئے انشاءاللہ اللہ آپ کے نصیبوں کو بلند کرے میں انشاءاللہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ درود السلام سے عقیدت کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں ابتدا کرتا ہوں محبت سے پڑھئے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایسے پڑھیں آج یہاں پڑھ رہے ہیں کل مکینِ گنبدِ خزرہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو وہاں پڑھیں اس پڑھنے سے پہلے سیدنا غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مختصر سا شیر پڑھ رہا ہوں حضور غوثِ پاک فرماتے ہیں وَنَحْنُ لِمَنْ قَدْ سَاءَ نَاسِمٌ قَاتِلْ فَمَنْ لَمْ يَسْدُقْ فَلْيُحَرِّبُ وَيَعْتَدِ میں نے ڈچ میں جو سنا مجھے اتنا سمجھ نہیں آیا قبلہ عمران صاحبہ بہت پیارے انداز میں بتا رہے تھے لیکن حضور غوثِ پاک فرماتے ہیں اگر کوئی مجھے عذیت پہنچائے وَنْ هُوْ هَرْتْسْ مِی میں اس کے لئے زہرِ قَاتِل ہوں اگر یقین نہ آئے اگر آپ نہیں آئے اگر آپ نہیں آئے اگر آپ نہیں آئے اگر آپ نہیں آئے تجربہ کر کے دیکھ لو تو یاد رکھو غوثِ پاک کا مقام وہ ہے کہ میرے مرید اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جائیں گے جب تک توبہ نہ کرنے بس دامن غوث تھام لو آج غوثِ پاک کی گیار بھی منا رہے ہیں غوثِ پاک سے ایسا اپنے آپ کو جوڑ لو قسم خدا کی دنیا بھی سبر جائے گی قبر بھی سبر جائے گی اور محشر کا دن بھی سبر جائے گا آئیے اب محبت سے پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ محبت سے پڑھے اللہ 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 حق کیے جانے سے اللہ نہ ملے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں نہ منطقی سے نہ کسی فلسفی سے ملتا ہے پتہ خدا کا نبی سے ولی سے ملتا ہے نبی کو چھوڑ کر جنت میں جا سکو جاؤ ہم سنیوں کو یہ راستہ بھی میرے آقا کی گلی سے ملتا ہے پڑو سلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ محبت سے وسلم علیہ کا یا گیارمی میں جلسا رہے ہیں سنیوں گیارمی کا مینہ ہے یہ جو مجھے سکارف ملا ہے یہ بھی غوث پاک کے دربار سے ملا ہے کسی نے دیا غوث پاک سے دربار سے لا کر دیا سنی وسیلے والے ہیں بغیر وسیلے کے کچھ نہیں ملتا گیا گیارمی میں جلسا ہے پیران پیر کا ولیوں کے بادشاہ عرب کے امیر کا کاغذ پہ غلغلا ہے قلم کی شریر کا لکھنا ہے مجھ کو وصف بشیر و نظیر کا سنیوں سنو جس نے ذرا بھی بغض رکھا میرے غوث پاک سے بدحال ہوگا حشر کے دن اس شریر کا میں قادری ہوں میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا ارے دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا صل اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِبَ اللَّا عَلَيْكَ 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 اکبر اللہ ہوں اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ ہوں اکبر اکبر اللہ اللہ ہوں اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ ہوں اکبر اکبر اللہ ہوں اکبر اللہ ہوں اکبر کہہ دو سبحان اللہ وہ پتھر جو کعبے کی دیوار پہ نصب ہے جسے حجرِ اسود کہا جاتا ہے آپ بھی گئے ہوں گے مکہ اگر نہیں گئے تو اسی سال نصیب ہو جائے ہم خانے کعبہ کا تواف کرتے ہیں حجرِ اسود کو بوسا دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں قسم خدا کی اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ وہ آقا بے کی دیوار پہ نصب ہے ہم اس لیے بھی نہیں دیتے ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ کی تیریٹری میں موجود ہے ہم اسے بوسا اس لیے دیتے ہیں کہ میرے آقا کے لبحائے مبارک نے اسے بوسا دیا اس لیے شاعر نے کہا کہ بھیجا ہے جلت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جلت سے تجھ کو خدا نے اور چھو ماغ ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجرِ اسود تیرا مقدر اے حجرِ اسود تیرا مقدر اللہ ہو اکبر اکبر اللہ 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 ہو اکبر اللہ ہو اکبر کہ دو سبحان اللہ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَوَتَ مِن شَعَئِرِ اللَّهِ دیکھو نشانیا اللہ کی ہیں اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی شاعر نے کہا دیکھا صفا بھی مروا بھی دیکھا 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 صفا بھی مروا بھی دیکھا اور رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا دیکھا رواں اکسروں کا سمہدر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ اللہ ہو اکبر ہو اکبر آئیے مل کے دعا کرتے ہیں میں مسافر ہوں میں دعا کرتا ہوں آپ بھی مل کے کریں یا رب زندگی بھر میں ہر سال اپنے دربار کا پروانہ ہمارے نصیب میں لکھ دیں آئیے مل کے پڑھیں تیرے کرم کی کیا شان مولا تیرے کرم کی کیا شان مولا اور تیرے کرم کی کیا بات مولا آتا عمر قید آنا مقادر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ اللہ ہو اکبر اللہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ 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 وَسَلِّمْ دَ اِمَنْ عَبَدَ عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْكِ كُلِّهِمِ He wrote 168 stanzas while half body was paralyzed and he was bedridden. Look at the mawajizah, subhanallah. سر کالدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم came into his dream. Look at this thing. Wahhabis, Salafis, Dioban Dees, these so-called terrorists. They are blaming us? No. الحمدللہ, we are peaceful people. Look, they're aqaid. there's disbeliefs and subhanallah, we are the believers, الحمدللہ. Prophet ﷺ said, Allahu Akbar. Musa ala nabina wa alayhi salatu wa s-salam in his ummah there were 71 sects. Bani Israel 72. My ummah will have 73. 72 will be jahannami. They will go into the hell. One will be jannati. Sahaba ikram asked, Ya Rasulullah, who will be? Who they will be? Subhanallah. جو میرے و میرے صحابہ کے طریقوں پر ہوگا. میلاد اسفق بھی منایا جاتا تھا. میلاد آج بھی منایا جاتا تھا. Subhanallah. Anyways, سمجھ دیجے امام شرف الدین بوسری کے مقدر کا ستارہ جاگ گیا. سرکار ادوالیم صلی اللہ علیہ وسلم came into his dream اللہ اکبر and gave him the chadar sharif. In Arabic, the chadar sharif, we call it burda. And it became قسیدہ بردہ. When next morning he got up from his sleep, the chadar sharif was lying on his bed and his half body was cured. This gave us a very beautiful clue that سرکار ادوالیم صلی اللہ علیہ وسلم تو میں جب بھی محفل میں جاتا ہوں اس قسیدے کو اسی امید سے پڑھتا ہوں کہ اگر ہم میں کوئی بیمار ہے تو اس قسیدے کے ذریعے مانگئے. میرا ایمان ہے کہ جب بھی مانگا ہے سرکار کے کرم سے وہ عطا ہوا ہے. تو نہ جانے ہم میں سب بھی بیمار ہیں. کوئی گناہوں کی بیماری میں ابتلا ہے تو کوئی کسی اور بیماری میں تو آئیے اس قسیدے کے ذریعے مانگئے. میں صرف تین چار اشار رسولِ برکت کے لئے پڑھتا ہوں مل کے پڑھئے مولا یا صالی وسلم دائما آبادا عالی حبیبی بکا خیر الخلق کل لیہیم مولا یا صالی وسلم دائما آبادا عالی حبیبی بکا خیر الخلق کل لیہیم فا این فاضل رسول اللہ لیسا لہو فا این نا فاضل رسول اللہ لیسا لہو حد الفیور ریبو علہو ناطی قلب فرمی ہو نہیں سکتی بیا ہم سے فضیلت آپ کی ہو نہیں سکتی بیا ہم سے فضیلت آپ کی حد سے بھی آگے بہت آگے حرفت آپ کی حد سے بھی آگے بہت آگے حرفت آپ کی مولا یا صالی وسلم دائما آبادا عالی حبیب خلق کل لیہیم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہِ امار تُم نے دیکھا ہے جہاں بتلاو تو کیسے گئے ہوئے تو عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے مہتر ہوئے آپ کا کوئی مماصل ہی نہیں رب کی قسوہ مولا یا صلی وسلم دائما آبادا على حبیب جل خلق کل لیہیم نبی 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 سیدو الکونین وآساقلین محمد سیدو الکونین وآساقلین محمد سیدو الکونین محمد سیدو الکونین مولای صلی و سلیم دائماً عبداً على حبيب خلق كله مي سم رضاً عن آب بكر وعن عمر وعن علي جو وعن أثمان ذي الكرام یا ربی بمصطفى بلق مقاصدنا یا ربی بمصطفى مصطفى بلق مقاصدنا واغفر لنا ماما بایا واسع کرمی صبح تیبا میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا تیرے نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیرے نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیرے نسل پاک میں ہے بچا نور کا مولا عصال واسل دائما آباباً على حبيب خلق كله مي اللہم صل وسلم خلق كله مي اللہم صل وسلم يا رسول اللہ 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 کیا فرماتے ہیں کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا لا ورہ پل عیش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ورہ پل عیش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کون رسول اللہ کی بلو بٹتی ہے یا رسول اللہ بٹتی ہے کون بٹتی ہے ملا بٹتی ہے ملا بٹتی ہے ملا بٹتی ہے جو 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 عالی خطر کی ہے صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے یا رسول اللہ تو نے صدیق کو جان علی کو پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے اب چوتھا بند چوتھا بند کا چوتھا شیر شاعر نے کہا ثابت ہوا کہ جملہ فرائز فروغ ہے اصل اصول بندگی اس تاج بر کی ہے تو سورہ جلٹے پاؤ پلتے چاند اشارے سے گو چاند اندھے نجدی نئی نئی گند نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ لے قدرت تھے لُلللہ کی قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائیں ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے تو قبر میں لہر آئیں گے تاہ اشرف چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب تلعت اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو آپ نے جواب دونوں ہاتھ بلند کر کے دینا ہے کب دینا ہے جب میں ہاتھ بلند کروں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے بولو ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی نار رسالت ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ اللہ کی اے رضا رضا خد صاحب قرآن ہے مطا ہے حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدہت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے جنت رسول رسول اللہ کی اللہ 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 جرمنی میں محفل تھی میری جو میری فرس محفل تھی کل رات تو اتفاق سے وہ ایک محفل جو ہے وہ دو محفلوں میں بدل گئی یعنی ایک محفل جو تھی وہ جب پڑھ لی تو ہمارے دو شفی تشیف لائے تھے ایمسیڈم سے اور نظیر بھائی مجھے وہاں لینے آئے تو وہ لیٹ ہو گئے تو جب کھانا کھا رہتے تو میں نے دوسری محفل وہاں شروع کر دی کیونکہ ایک بندہ مجھے پانچ گھنٹے کی ڈرائف کر کے وہاں لینے آیا وہ محفل میں نہیں پہنچ پائے تو میں نے ایک اور محفل پڑھ دی یعنی ایک ہی دن میں دو محفل ہیں ایک کلام میں نے پڑھا وہاں پر اور شاید مجھے نہیں علم یہاں پہ وہ پڑھا گیا ہے کبھی ہے نہیں وہ اب میں نے ریسنٹلی پڑھنا شروع کیا ہے بہت پیارا کلام ہے تو میں چاہتا ہوں اس کے چند اشار آپ کے سامنے پیش کرو فرماتے ہیں زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے وہ جانتے ہے میرے دل کا ماجرہ کیا ہے زبان سے کیا میں کہوں کہہ دو سبحان اللہ اور نبی کے عشق کی لذت بلا بلا سے پوچھو نبی کے عشق کی لذت بلا عالم سے پوچھو بلا بلا جانتے ہیں عشق مصطفی مصطفی کیا ہے بلا جانتے ہیں عشق مصطفی کیا ہے زبان سے کیا بلا میں کہوں کہو سبحان اللہ یاد رکھو یہ فلسفہ یہ تھی کہ شہید مرتے نہیں شہید زندہ ہے اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں ویسے بھی مردہ نہیں کہا جاتا جو مرتا ہے اسے کہتے ہیں فنا ہو گیا جو مر کے زندہ رہتا ہے اسے کہتے ہیں بقا پا گیا کہو سبحان اللہ شاعر نے کہا کہ سنا کے نیزے پہ قرآن علی کے بیٹے نے سنا کے نیزے پہ قرآن علی کی بیٹے نے بتا دیا ہے فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے بتا دیا ہے فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے زبان سے کیا میں کہو کہو سبحان اللہ ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ جو وہا بھی کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے ماز اللہ شاعر نے کہا کہ میرے حضور کو خود جیسا بولنے والے میرے حضور کو خود جیسا بولنے والے تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے زبان سے کیا میں کہو کہو سبحان اللہ آخری شیئر محشر کے دن ہر امتی سرکار کا جو ہے وہ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں بھی جائے گا حضرت آدم کی بارگاہ میں بھی جائے گا حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کے پاس جائے گا بات کہاں بنے گی سرکار کی بارگاہ میں یہ حدیثوں میں موجود علماء بہت باریک اور ڈیلیکیٹ نکتہ بتاتے ہیں آپ بھی بان لیجئے اسے ایمان کی تازگی کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے سب انبیاء اکرام کے پاس جائیں گے معاملہ نہیں بنے گا سب کیا کہیں گے از حبو الہ غیری آج کسی اور کی طرف جاؤ پھر آخر میں کہاں بارگاہ میں علماء فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ جب جانا ہی سرکار کی بارگاہ میں ہے تو پھر تمام انبیاء اکرام کی بارگا میں جانا کیوں تو فرماتے ہیں جانے کا مقصد یہ ہے کہ تمام انبیاء اکرام کی بارگاہ سے جب ہو کر سرکار کی بارگا میں آئیں گے تو اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو ہر نبی اپنی جگہ اپنے اسٹیٹس پر قائم ہے لیکن میرے محبوب کا اسٹیٹس سب سے بلند ہے تو شفاہ سرکار فرمائیں گے تو شاعر نے کہا رب کہے گا اپنے محبوب سے کیا کہے گا کہ کہا خدا نے سر حشر بخش دی امت میرے حبیم بتا اور چاہتا کیا ہے میرے حبیم بتا اور چاہتا کیا ہے زبان سے کیا میں کموں یہ قرآن میں پڑھنے ہی لگا چلے آپ پڑھ دیں مدینہ کس کس کو جانا ہے اتنی سوچ رہے ہیں مدینہ کی بات کر رہا ہوں جس کے گیت گاتے ہیں اس کی بارگاہ میں جانا ہے کہ نہیں تو آئیے مل کر اب تو بس ایک ہی دھنے ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا مولا اب تو بس ایک ہی دھنے ہے کہ مدینہ دیکھو ایک ہی دھنے ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا مولا اب تو بس کہ ہی دھنے ہیں اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھو Christina اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا مولا اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں سارے بولونا اب تو بس ایک ہی دن ہے پلا لو پھر مجھے شاہ بحروں بر مدینہ میں میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینہ میں میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے بچاک سینہ چاہ گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینہ میں مدینہ جانا لو جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینہ میں اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں سارے بولونا اب تو بس ایک ہی دن ہے میں نو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا صدلو مدینہ آقا صدلو مدینہ آقا کرو میرے بانیاں ڈانڈا ہاں غریب آقا کون میرے ذر نہیں اڑ کے میں کیوے آوا نال میرے پھر نہیں اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا مولا اب تو بس ایک ہی دن ہے بلا لو یا رسول اللہ اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ کون میرے مولا مولا اب تو بس ایک ہی دن ہے مولا نا یہ کلام اقبال عظیم نے لکھا آنکھوں سے نابی نہ ہے کچھ نظر نہیں آتا مولا کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دیں میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دیں تاکہ اس بار میں جیب ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا مولا اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں سارے بولوں اب تو بس ایک ہی دن ہے رب کی بارگاہ میں دعا کی میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دیں لیکن آنکھیں نہ ملیں اِنَّ الصَّفَا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اللہ عزماتا ہے آنکھیں نہ دیں اب مولا کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہتے ہیں مولا تُو نے آنکھیں نہ دی تیری مرضی تُو جانتا ہے میرے حق میں کیا بہتر ہے لیکن میں ایک دعا کرتا ہوں یہ دعا تو قبول کر لے تُو نے آنکھیں نہ دی کوئی بات نہیں فرماتے ہیں تاکہ آنکھوں کا بھی احسان اُٹھانا نہ پڑے تاکہ آنکھوں کا بھی احسان اُٹھانا نہ پڑے یہ قلب خود آئی نہ بن جا اے میں اتنا دیکھوں میرے مولا مولا اُٹھانا نہ پڑے 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 مدینہ کا تذکرہ کر رہے ہیں فرماتے میں مدینہ شریف کے سفر کے لیے نکلا میرے آنکھیں نہیں ہیں اللہ اللہ کہتے ہیں اللہ اللہ کر کے مدینہ پہنچ گیا اب مدینہ پہنچ کر انتظار میں ہوں کہ کوئی مجھے روز مبارک پہ لے جائے فرماتے ہیں کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے تیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں کوئی آنکھ والا آیا ہی نہیں کسی نے ہاتھ پکڑ کر ایک بال عظیم کو روزے تک نہیں پہنچایا فرماتے میں نے خود چلنا شروع کر دیا ایک مقام آیا میرے دل نے روشنی محسوس کی میری کھان میرے ناکھ نے خوشبو کو محسوس کیا فرماتے ہیں یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں اس لئے فرماتے ہیں کہ جانیاں دیکھوں کہ دیوار دروپا محرم جانیاں دیکھ کھوکے دیوار دروپا محرم اپنی معذور نگاہوں سی میں کیا کیا دیکھوں میرے مولا معلاب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا معلاب تو بس ایک دھن ہے میں کہا ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھو نظریں میں کہا ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھو نظریں دل ذرا سمجھ لے تو پھر جا نیبِ خضرہ دیکھوں میرے مولا مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے سارے مل کر بولو اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا معلاب اب تو بس ایک دھن ہے کاشق بابا میں یوں ہی عمر بسر ہو میری کاشق بابا ہی دھن ہے میں یوں ہی عمر بسر ہو میری صبح مکہ میں ہور شاہ ملکوں تیبا دیکھوں میرے مولا معلاب تو بس ایک نہیں ہے بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہاں آقا تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہاں جو حکم ہو تو مدینہ میں گھومنے آئے گیار پاک کی دیوار چومنے آئے اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی دید ہو جائے مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے مرحبا آج چلیں گے شہِ ابرار کے پاس انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا نیکیاں ہوتی ہیں سرکار سرکار نیکوکار کے پاس بڑی امید ہے سرکار قدموں میں پھلائیں گے قرب کی جب نظر ہوگی مدینہ ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینہ میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینِ گمبدِ خزرا کوحالِ دل سنائیں گے مدینہ یاد آیا آیا مدینہ آیا ہے حبیبِ خدا کا نظارہ کروں میں دلوں جان ان پر نسارہ کروں میں خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد اگر قلب اپنا دو پارا کروں میں خدا خیر سے لائے دل بھی نوری ہوئی مدینہ کی گلیاں بہارا کروں میں مدینہ اب تو بس کہیں دن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا مولا اب تو بس کہیں دن ہے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دیں میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دیں میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس مدینہ دیکھو میرے مولا مولا اب تو بس ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا مولا اب تو بس کہیں دن ہے کہ خندوق ای JOĄ میری؛ ملیآ دیکھو ملیآ آشق موسیقی اوہ بیسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا یہ معرفت کے راستے ہے اہل دل کے واسطے یہ معرفت کے راستے ہے اہل دل کے واسطے جو نیدیوں سے جا کے مل جو نیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا جو نیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا جو چاہتا ہے گل ستانے مصطفیٰ کی نوکری ہے نمیدانم چے منزل بودھ شب جائے کے منبودم بہر سرک سے بسم البودھ شب جائے کے منبودھ خدا خود میرے مجلس کود اندر لا مکہ خسرو محمد شام میں فی البودھ شب جائے کے منبودھ جو چاہتا ہے گل ستانے مصطفیٰ کی نوکری ہے تو بوہ مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا تو بوہ مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا دروت پڑھے نماز پڑھ بولو بولو دروت پڑھ نماز پڑھے عبادتوں کے راز پڑھ دروت پڑھ نماز پڑھے دروت پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھے صفے تو سب بچھی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جا وہابیوں کو چھوڑ دے اور سننیوں میں بیٹھ جا وہابیوں کو چھوڑ دے اور سننیوں میں بیٹھ جا ہر ایک سانس پر جو کو دیکھنے کی ہے تنب دیدار یار جس کو ملا ہے اسی سے پوچھو وہ کتنا میتھا ہے جسے نہیں ملا اس کے لئے فرماتے ہیں بے دمشاہ وارسی ہاں کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں پیاس بڑائی تھی اب رکھ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانا اسی لئے مظفر وارسی فرماتے ہیں ہر ایک سانس پر جو ہیں کو دیکھنے کی ہے تنب تو آنکھ بن کے ان کے در کی جانیوں میں بیٹھ جا تو آنکھ بن کے ان کے در کی جانیوں میں بیٹھ جا مظفر آپ تک رسائیں اتنی سگل تو نہیں مظفر آپ تک رسائیں اتنی سگل تو نہیں توجہ چاہیے توجہ چاہیے توجہ چاہیے جانیوں میں بیٹھ جاؤ ویسیوں میں بیٹھ جاؤ آنکھ بن کے ان کے در کی جات بلعنیوں میں بیٹھ جاؤ بیٹھ جا مجھے ایک پنجابی کلام پڑھنے کا بہت بہت دل ہو رہا ہے پین محلی شاہ صاحب کا لکھاک کلام میں چاہتا ہوں سب مل کے پڑھیں کیونکہ انہوں نے دیدار مصطفیٰ کیا مدینہ کے سفر پر تھے اور بارگاہ رسالت میں یوں سمجھ لیجئے اس سفر میں آنکھ لگ گئی اور سرکار کی زیارت نصیب ہوئی تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو لکھا ہے تو جب انہوں نے لکھا ہے تو یقینا سرکار نے لکھوایا ہوگا ان سے تو مل کے میرے ساتھ پڑھیں باواز بلن سبحان اللہ سبحان اللہ ہر جسے کے میں تیرا دیوہ دے رہی ہے کیوں تیلے رہیوں دا سکھنے رہی ہے لولو بچ شاک چھ گیری ہے عجن لالایاں کیوں جھڑیاں سبحان اللہ اس سورت دو میں جانا کھا جانا کھا کے جانی جانا کھا سچ آخہ تیرہ بیدی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیاں سبحان اللہ نللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماجے ملکہ ماغہ سبحان ماغہ سبحان ماغہ مالکہ کھے تھی میں گھر علی کھے تھی تیری سانا یا رسول سبحان اللہ یا حبیب اللہ کھے تھی میں گھر علی کھے تیری سانا غصصا کھیاں کھے تھی جانا ریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ حضور سیدنا مہین الدین چشتی اج میری سنجری رحمت اللہ رہی کی بارگاہ میں اور آخر میں انشاءاللہ ہم سب کی پہچان ہمارا شعار تران اہل سنت اور اس کے بعد صلاة السلام انشاءاللہ دو منعقب غوثِ آزم سنیے سماک کیجئے اور دل کی آنکھوں سے سنیے انشاءاللہ بہت ہی برکتیں محسوس کریں گے ایک مرتبہ دور دے پاک پڑھ لیجئے صل اللہ علیہ قرآہ رسول اللہ و سلم علیہ قرآہ ہماری ہے دعا شہِ غوثِ مُمْ بَرَا ہماری ہے دعا شہِ غوثِ مُمْ بَرَا ہرا بھرا رہے یہ قادری جمن ہماری ہے دعا شہِ غوصل برا ہرا بھرا رہے یہ قادری جمن ہماری ہے دعا ہماری ہے دعا ہماری ہے دعا تیرے قدموں میں جو موت آئے ہو موت کتنی غصی بخشا جاؤ گا روز قیامت اتنا مجھ کو یقین ہے تمنہ ہے میری ہو چادر آپ کی خدا کرے یہی بنے میرا کفل تملنا ہے میری ہو چادر آپ کی خدا کرے یہی بنے میرا کفل تملنا ہے میری میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا تمنہ ہے میرے ہاتھ میں پیرانے پیر کا تملنا ہے میری ہو چادر آپ کی خدا کرے یہی بنے میرا کفل ہماری ہے دعا شہ غاصل برا ہرا برا رہے یہ قادری چمل ہے ہماری ہماری ہے دعا جس کا کوئی نہیں ہے ساظارا اس کا تم ہو ساظارا خربا جاؤ میں اے میرے میرا ہے کتنا پیارا ساظارا چلو اے عاشقوں چل کے اب دیکھ لو ہلا ہے نور سے وہ قادری چمل چلو اے عاشقوں امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن دردین و دنیا شاہد کن یا غوث آزم بسگیر ہماری ہے دعا شہ غاصل برا ہرا برا رہے وہ قادری میرا ولیوں کے امام دے دو پجتن کے نام میرا ولیوں کے امام دے دو پجتن کے نام ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرا سرکار ڈالو نظر کرا سرکار ڈالو نظر کرا سرکار اپنے منگتوں پر تار ہم نے محفل ہے سجائی دیر سے میرے میرا ہم نے نحفل ہے سجائی بڑی دیر سے تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو تیرے در سے دنیا پھلی پھلی غصر ازار ڈالو نظر کرا سرکار ڈالو نظر کرا سرکار اپنے منگتوں پر تار ہم نے نفل سجائی دیر سے تیرے غات میں ہاتھ میں میں نے دیا ہے تیرے غات میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں لاجیا سے آزوں ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ایسا جائی دیر سے تم جو بنا بات بنے گی ہاں ہاں تم جو بنا بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج رہے گی تم جو بنا بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج رہے گی لاج رہے گی لاج پال کرم اب کر دو 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 مگتوں کی جھونی بھر دو بھر دو کاسا مئرہ پال کر مجید کی جب پال کرد تیہ دیگر ایسا جائے قلب کے ایسا جائے دنوں کو سومایا ایسا جائے میں نور سمایا کیف و سرور سا ذہن پیچھایا ہاں ذہن پیچھایا جب میرا لگے پنانے جب میرا لگے پنانے تیرے ہوش لگے تکانے ایسی بھی ہے میں نے میں تستگیر سے تیرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی تیر سے مشکل جب سر پر آئے میرا 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 مشکل جب سر پر آئے تیری رحمت آئے 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 جب میں نے تمہیں پکارا میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا میرا میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کامایا تیرا سہارا چلتا سیکھا گزارا تیری خیر سے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں 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 رکھو قادم غوثِ آزم مشکل جب سر پر آئے تیری رحمت آئے 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 جب میں نے تمہیں پکارا میرا میں نے تمہیں پکارا کامایا تیرا سہارا چلتا سیکھا گزارا تیری خیر سے تیرا رتبہ آلہ نہ کیوں ہو کے مولا تیرا رتبہ آلہ نہ کیوں ہو کے مولا تو ہے ابن مولا میرا بنیوں کے امام دے دو پنجتن پاک کے نا ہم نے یہ محفل ہے سجائی بڑی دیر سے خواجہ 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 تیرا نام خواجہ موئینو دی تیرا نام خواجہ موئینو دی تو رسول پاک کی آلہ ہے تیری شان خواجہ خواجہ تیری شان خواجہ خواجہ تجھے بے قسوں کا خیال ہے میرا بگرا وقت سوار دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ تیری ایک نگاہ نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا ہے میری زندگی کا سوال ہے تیرے پائے تیرے پائے کا ہم نے نہ کوئی پایا خواجہ میرے خواجہ ہند کے سارے ولی میری دیا یا خواجہ میرے خواجہ میرا خواجہ اتا ہے رسول ہے میرا خواجہ اتا ہے رسول ہے وہ بہار چیش کا پھول ہے وہ پہار گلشن فاطمہ وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نیحال ہے میں گدائے خواجہ چیش ہوں جو جو گدہ ہے وہ مل کے کہے میں گدائے خواجہ چیش ہوں مجھے اس گدائے پہ ناز میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ خواجہ مدر آج خواجہ میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ بیدا نواز ہے میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ بیدا نواز ہے یا غابی ملتی ہے پہ گمہ یہ بڑے سخی کا غلوست سب کی بھرتی ہے جو لیا یہ سب کی بھرتی ہے جو لیا یہ در غریب نواز ہے یہ سب کی بھرتی ہے جو لیا یہ در غریب نواز ہے تیرا نام خان مہین دی تو رسول پاک کی آل ہے نار رسال شروع سے بس سمت کا نار سنیوں میں نے ڈیر سے پونے دو گھنٹے پڑ لیا پسی نے بھی نکلا لیکن آپ کی آواز اب تک نہیں نکلی اب تو نکال نہیں پڑے گی ورنہ مزا نہیں آئے گا گج وچ کے کہو شروع سے بس سمت کا نارا شروع سے بس سمت کا نارا رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے نگا یا تھا صحیح مسلم میں لکھا صحابہ نے لگا یا تھا مدینے کے گھلی کچھوں میں نارا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آیا یا 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 ماما جنگ میں کفار بھی تکبیر پڑھتے تھے وہ مسلمہ بن قذاب وہ بدبخ منافق تھا جب بیٹل آف یمامہ ہوئی تو پتا چلا کون مومن ہے اور کون منافق ہے پتائے کیسے پتا چلا جیسے آج کل کے دور میں پتا چلتا ہے جب سنیم نعرہ رسالت پہ یا رسول اللہ کہتا ہے تو کسی کو چوبن ہوتی ہے اور کوئی چہرہ کھل جاتا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں وہ دن بھی وہی تھا جب منافق بھی تھے اور عاشق بھی تھے اور آج بھی وہی دور ہے جب الحمدللہ ہم سنیم و من صحیح و لقیلہ موجود ہیں اور وہ وہاں بھی بھی موجود ہیں اسی لئے شعر نے کہا یا ماما جائے کہ میں کفار بھی تک بھی پڑھتے تھے یا ماما جنگ میں کفار بھی تک بھی پڑھتے تھے فرق تھا مومن اور کافر میں نعرہ یا رسول اللہ اکل کے اندے غم سے کہتے ہیں یہ شرک و بدعت ہیں اکل کے اندے غم سے کہتے ہیں یہ شرک و بدعت ہیں انہی کے پیر و مرشد نے پکارا یا رسول اللہ کہہ دو سبحان اللہ تشہد میں ندا کا سیغہ آتا ہے کہ منکر بھی سنیوں نماز آپ بھی پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں اور وہ وہاں بھی پڑھتے ہیں ان کی بھی مجبوری ہے یہ کیا کریں اللہ اللہ جب قادے میں بیٹھتے تو پڑھتے ہیں پڑھتے ہو کہ نہیں آگے کیا کہتے ہو یہ عالم بیٹھے ان سے پوچھیں یہ ندا کا سیغہ ہے یہ پریزن ٹینس ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ بیٹھے ہیں اور میں کہوں یا عمران تو یہ کہیں لب بائک اسی طرح ہم جب نماز پڑھتے ہیں السلام علیکہ یو ہن نبی کہتے ہیں ہم سرکار پہ سلام بیشتے ہیں اور اس امید پر بیشتے ہیں کہ سرکار ریپلائی میں جواب دیں گے وآلیکم السلام پڑھتے ہم بھی ہیں پڑھتے وہ بھی ہیں شاعر نے کہا تشہد میں ندا کا سیغہ آتا ہے کہ منکر بھی بڑی مجبوری میں گویا پکارا یا رسول اللہ کہ دو سبحان اللہ آخری شیر پڑھ رہا ہے پوری محفل میں جتنا پڑھا اس کا کنکلوجن پیش کر رہا ہم سنیوں جب سے بیٹھے ہونا کچھ لے کے جانا ہے نا تو یہ شیر کا جواب دینا ہے گجوچ کر ایسی آواز نکال نہیں کہ میرے سرکار ہم سے راضی ہو جائے اور وہ کنکلوجن کیا ہے شاعر نے کہا ہاں قسم رب کی میرے آقا سماعت کر رہے ہوگے قسم رب کی میرے آقا سماعت کر رہے ہوں گے ذرا ملکے لگاؤ تم میں نعرہ لاللہ سنا ہے آپ گھر عاشق کے گھر تشریف ملاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا لاللہ قسم رب کی میرے آقا سماعت کر رہے ہوں گے ذرا ملکے لگاؤ تم میں نعرہ یا رسول اللہ 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 وہ اصل میں بہت لیت فرمائش آئی ہے کیونکہ میں جب منقبت پڑھ لیتا ہوں تو میرا معمول ہے کہ میں سلام کے لئے کھڑا ہو جاتا ہوں بھر طور اتنی محبت سے کسی نے لکھے دیا ہے تو ایک شیر پڑھ دیتا ہوں میرے ساتھ پڑھئے گا میں کشوں آہوں مدینے چلے آو مدینے چلے آو مدینے چلے آو مدینے چلے سب رنج و علم سب چھتے ہیں حسنین کے صدقیں بٹھتے ہیں مدینے چلے آو مدینے چلے اسی مہی نیچے نے تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نماز شوق کی ہے انتہا مدینے میں غم غیات نہ روکو شوق غم غیات نہ خوف قضا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھروں خدا کے لیے براہ راست غیر آگے خدا مدینے میں مدینے چلے آو مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے اسی مہینے چلے مدینے چلے مدینے چلے دست ساقی کا سر مدینے چلے مدینے چلے سوی جوئے تاج داری حر مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے سلام علیك يا رسول سلام علیك سلام علیك يا رسول سلام علیك يا حبیب سلام علیك سلام علیك صلاة لیکن طالب درو علینا من سنیت و داعی وجب شکر علینا ما داعانی للہ داعی از تو پہلے غوا سے آزان بعد شاہی غیر تو آلوال صدقہ ایمام آزان دور ہو سبی کی رنجوہ یا نبی سلام ملائکہ ریسوس سلام ملائکہ يا حبیب سلام ملائکہ صل함 ملائکہ صلkannt لائکہ ملائکہ صل�م ملائکہ رسول اللہ صلات و ملائکہ حبیب اللہ صلت و ملائکہ رحمتہ العالمين وَعَلَى آلِكَ وَصَوْبِكَ شَفِعَنَا يَوْمًا جَزَا لا أعبد ما تعبدون ولا أعبد ما أعبد ولا أعبد ما أعبد لكم دينكم واليدين اسم الله وحفان وحفين قلوا الله أحد الله سمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له كفواً أحد بسم الله الرحمن الرحيم قلوا الله أحد الله سمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له كفواً أحد بسم الله الرحمن الرحيم قُلُوا اللہ عہد اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يکن لہو بہو عہد بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ عَوْضُ بِرَبٍ فَلَكِ مِنْ شَرِ مَا خَلَقِ وَمِنْ شَرِ غَاسِكِ اِذَا وَقَبْ وَمِنْ شَرِ النَّفَّاسَدِ فِنْ عَقَدْ وَمِنْ شَرِ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ عَوْضُ بِرَبٍ نَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ قُلْ عَوْضُ بِرَبٍ نَّاسِ مِنْ شَرِ الْوَسْبَاسِ مَا يَنِنْ يَوْمِ الدِّينِ اِنَّاكَ نَعْبُضُ وَإِنَّاكَ نَسْتَعِينَ بِهَدِنَا السَّرَارُ وَالُمُسْتَقِيمَ سَرَارُ وَالَّذِينَ أَنَعَزْ عَلَيْهِمْ وَيُرِ الْمَغَضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا اللَّهِمْ بسم الله الرحمن الرحيم وَالْحِلَامِينَ ذَلِكَ الْكِتِبُ لَوَيْمَ فِي عَضَ الْمُسْتَكِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُكِيمُونَ الصَّلَاتَ وَمِمَا عَزَكْنَا هُمْ يُنْفِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ كَبْرِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْكِنُونَ أُولَيْكَ عَلَىٰ قَدَ مِنْ رَبِّهِمْ وَعَلَيْكَ هَمُ الْمُسْتِحُونَ وَإِلَهُكُمْ إِلَىٰ هُمْ آخِرِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُمَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ إِنَّا رَحْمَةَ اللَّهِ كَرِيمٌ مِنَ الْمَحْسِنِينَ وَمَا أَرْصَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مَا كَانَ مُحَمَدٌ أَبَدًا مِنْ رِجَالِكُمْ مَا كَانَ مُحَمَدٌ أَبَا أَبَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ مَا كَانَ مُحَمَدٌ أَبَدٍ مِنْ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مَا كَانَ اللَّهُ بِقُلْ شَيْنْ عَلِيمًا مَا كَانَ اللَّهَ بِقُلْ شَيْنْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ هُوْ يَصَلُّونَا عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُحَنَّ ذِينَ آمَنُوا صَلْعَ عَلِيْهِ وَسَلِّمُوا تَصْلِيمًا أَلَاهُ مَصَلِّ عَلَى سَيْنِنَا وَمَوْلَى مُحَمَدٍ مَعَدِنٍ وَالْوَقَرَمٍ وَعَلِيْهِ وَسَحْمِهِ وَبَالِهِ وَسَلِّمٍ أَلَاهِمْ أَعْوِيَ أَلَاهِ لَا قَرْضُ عَلَيْهِ وَلَاهُ أَخْضَرُونَ أَلَّذِينَ آمَنُوا مَكَانًا يَسَقُونَ فُرْفْحَانَ بِرَكَ عَرَبِّ الْإِذَّذَتِ عَمَنَ يَسِقُونَ وَسَلَاقُ مَعَلَى الْمُصَلِيمُ وَالْحَمُّ لِلَّهُ وَبِالْعَلَيْهِ وَسَلَّاقِينَ مِشَاءَ اللَّهُ مِشَاءَ اللَّهُ ہم سَبْ مِسَافِر ہیں لیکن دو مرة مسافر ہیں ہم دنیا میں مسافر ہیں ہماری شیح میں مسافر ہیں وَدْبَائِهَ وَفْلَبْلَنِ وَشِفَائِهِ وَنُولِ الْأَبْصَالِ وَضِيَائِهَ وَعَلَالِهِ وَاسْحَابِهِ وَبَارِكُوا سَلِّمْ صلاةً وسلاماً عليك يا سيدي رسول الله اللهم ربنا اغفر لنا وليخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوخ رحيم اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ذاب النار وقنا ذاب القبر وقنا ذاب الحشر وقنا حسابا يوم الميزان اللهم ربنا ولا تحمل علينا إسراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفونا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارزقنا زيارة حرمك وحرم نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسما قالنا لنا إنني في بح حم مغرق الخذ يدي سهل لنا إشكالنا فسهل يا إله كل سعب من حرمت سيدنا برار السهل يا صديق يا عمر يا عثمان يا حیدر دفع شرق الخير واليا شمیر يا شبر يا رب العالمين ہمارا اسم حفظ کو قبول فرمالے جو کچھ شروع سے لے کر اب تک پڑھا اسم قصداً یا صحوان کوئی غلطی ہو گئی پیار محمد کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے معاف فرما کر اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولی رضا فرما اس کا سواب حدیتاً تحفتاً نظرانتاً عقیدتاً پیارے آقو مولا حضور تاجدار مدینہ سیدنا احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما آپ کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا سواب تمام انبیاء اکرام صحابہ اکرام ازواج متحرات خلوفہ راشدین حضور کے والدین کریمین طیبین پاہرین حضور کے چچا سیدنا سید شہدہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیان حضور کے تمام تابعین تابعین تابعات تابعات تائمہ مشتہدین اولیاء کاملین بزرگان دین کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما سیدنا سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس کا سواب پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما تمام سلاسل قادریہ چشتیہ سہروردیہ نقش بندیہ قبول منظور فرما حضور سیدنا و مرشلینا سیدنا غوث عاظم شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا سواب پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما ماریرہ مقدسہ کا چوچہ شریف کے مقدسہ کے تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں اور خصوصاً بالخصوص بریلی کے تاجدار ہمارے امام آلہ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد عزا خان فازل بریلی علیہ رحمت الرزوان کی بارگاہ میں اس کا سواب پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما یارب العالمین اس سمیت اس محفل میں جتنے احباب حاضر ہیں ہمارے رشتہ داروں میں والدین میں دو ساباب میں پیر بھائیوں میں پیر بہنوں میں اس دنیا سے جتنے امان کے ساتھ اقصدوے تمام کی بارگاہ میں اس کا سواب پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما دیں یارب العالمین صاحب محفل ہمارے عمران بھائی نے جس محبت اور عقیدت کے ساتھ اس محفل کا انقاط کے یارب العالمین ان کو دام درم سخنے جو جو ان طرح کی کاوش ہیں نے ان کو دن گیا آدمی رات بار میں ترقیہ تا فرما مولانا عمران صاحب کے علم عمل میں ایمان میں برکتیں تا فرما یارب العالمین ہمیں سیدنا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی ان کے خزانوں میں حصہ تا فرما یارب العالمین ہمیں جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولادات تا فرما جو بے اولاد ہیں یارب العالمین جو اولاد والے ہیں ماما کو اولادوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما ہمیں جو تنگ دست ہیں ان کو فراغ دست کر دے ہمیں جو کرزے تلے دوبے ہیں یارب العالمین ان کے کرزوں سے سوک دوشی ادا فرما یارب العالمین سنی رضی سوسائیڈی کے تمام حدداران عراقین کو یارب العالمین برکتیں ادا فرما ہمیں مسئلہ کے آلہ حضرت پر مسئلہ کے تو جانتا ہے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بن مانگے عطا فرما یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بلا ہو مٹی نہ ہو برباد پسے مر گراہی جو خاکڑے میری مدینے کی ہوا ہو ہر سال مدینے طیبہ کا سفر ہمارے مقدر میں نصیب فرما ہر سال رمضان مبارکی بہار مدینے طیبہ میں دیکھنا نصیب فرما ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا امت کو خدا یا رہے سنت پہ چلا دے جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری عرض و عربیق سو مجبور کے ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علی وسلموا تسلیما لبعیک اللہ اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد النبی ذمی الحبیب وعالی القدر العظیم الجا وعلا آله واسحابه وبارک وسلم وأبید يستسرى الغمام بوجهه سمال الیتام عسمة للأرامل بفضل سبحان ربك رب عزت اما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جب دم واسی ہو یا اللہ سامنے ہو روز رسول اللہ لبه لا الہ اللہ محمد رسول اللہ دعا فرمائی ہماری پردے میں رہ کر بیٹھی ہوئی بہنوں نے جس طرح محبت سے ذکر مصطفی سنا یا رب العالمین بہنوں کو چادر سیدہ فاطمہ تلزہرہ کا واسطہ ہماری بہنوں کو ہماری بچیوں کو ہماری اولادوں کو ہماری ماں کو حیاء کی چادر نصیف فرمائے اور ان کے علم عمل میں ایمان میں برکتیں عطا فرمائے وصل اللہ تعالی على خیلی خلقی سیدنا محمد وآلہ وسابی اجمعین برحمتک يا رحمت اللہ ورحمین برحمت اللہ برحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکتہ برحمت اللہ وبرکتہ برحمت اللہ وبرکتہ برحمت اللہ برحمت اللہ